السلام علیکم حضرت میرا نام سوکین ہے میں زیلہ مجھف نغر سے بول رہا ہوں مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے امام صاحب سور فاتحہ شروع کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ شروع کر دینی چاہیے پڑھنے کہ ان کے پڑھ لینے کے بعد شروع کریں یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ امام صاحب سور فاتحہ جب پڑھتے ہیں یعنی جہری نماز میں تو ہمیں ان کے ساتھ ہی سور فاتحہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے یا کب پڑھنا چاہیے تو دیکھیں سب سے پہلے یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ سور فاتحہ ہر نمازے کے لئے واجب ہے صحیح بخاری کی روایت ہے جو سور فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اب یہ کوئی بھی ہو چاہے امام ہو مقتدی ہو منفرد ہو کوئی بھی ہو اور کسی بھی طرح کی نماز پڑھ رہا ہے کسی بھی نماز ہو یہ پنج وقتہ نماز ہو سنت والی نماز ہو تحجد والی نماز ہو جنازے والی نماز ہو سورج گہن کی نماز ہو چاند گہن کی نماز ہو نمازے کو صوف ہو کوئی بھی نماز ہو اگر سور فاتحہ نہیں پڑھا تو وہ نماز نہیں ہو سکتی ہے تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ کوئی مقتدی پڑھ رہا ہے تو امام سور فاتحہ پڑھے تو مقتدی کب پڑھیں تو مقتدی کب پڑھیں اس بارے میں کوئی حد بندی کسی آیت میں یا کسی حدیث میں نہیں آئی ہے اس لئے مقتدی کو اختیار ہے جب اس کو سہولت ہو تب وہ پڑھ سکتا ہے البتہ اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بہتر شکل کیا ہو سکتی ہے تو بہتر شکل یہ ہو سکتی ہے کہ امام جب سکتا کرے الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس کے بعد تھوڑا سا جو رکتا ہے اس میں آپ بھی وہی آیت دھرہ لیں تو یہ سب سے بہترین شکل ہو سکتی ہے سوری فاتحہ پڑھنے کی لیکن اگر امام پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ میں کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی غلط نہیں کہ سکتے کیونکہ ایسا کہیں پابند نہیں کیا گیا ہے مقتدی کو کہ مقتدی بس اسی سکتات ہی میں پڑھے گا کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ ان پر کلام ہے یعنی وہ روایتیں ہیں سب کی نظر میں صحیح نہیں تو صحیح باتی ہے کہ مقتدی آزاد ہے بس اسے سوری فاتحہ پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے جب اس کو سہولت ملے گی تب وہ پڑھے گا چاہے امام کے ساتھ پڑھے چاہے سکتات میں پڑھے یا امام پورا سوری فاتحہ پڑھ لے اس کے بعد وہ سوری فاتحہ پڑھے لیکن سوری فاتحہ اس کو پڑھنا ہے اب کیسے پڑھنا ہے وہ اس کی اپنی سہولت کے اوپر ہے لیکن اسے بہرحال پڑھنا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کب پڑھنا بس آپ کو جب جس انداز سے بہتر لگے آپ پڑھیں آپ ساتھ ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سکتات میں رکھے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخر بھی پڑھ سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا موسیقی